سلیمہ کا جادو کرتے ڈنٹ کیا لے کے گئے تھے کپڑا مٹی چپل بال کیا لیے تھے ہاں مٹی بھی اور کپڑا بھی کتہ ڈم ہوا لی جا کے کتہ ڈم ہورا کتہ ہورا کتہ سال ہو گئے دس سال دس سال پہلے کرے اچھا اور شمشان سے ڈالے تھے اس پہ تجھے لاکھے کہ ہاں 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 کیا بولے اس کے سر میں درت کر کر کے مار دو بولے اس کو ہاں ہاں کہاں سے پکڑے تجھے شمشان سے خبرستان سے ہاں لگا پوری طاقت لگا زور سے اور زور سے زور سے پوری طاقت لگا جکڑو اس کیوں آنکھ لگا اس کے اندر سے اس کی گردن کو جکڑو اور تجھ سے خون پی رہا تھا اس کی گردن میں داتا گڑا کے خون پی رہا تھا ہے نا ہاں نہیں چھوڑ دا ہونے تک پورا جلا دیتا ہوں جلدی بیان کر ہاں 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 سلیمہ کا جادو کرتے ڈنٹ کیا لے کے گئے تھے کپڑا متی چپل ب vitیا اللی آتھے mental ہاں 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 کہاں سے لائے تھے بلاؤ باہر سے فوج کو بلاؤ اس کو مار کے ٹکڑے کریں گے اس کے دو منٹ دروازہ کھلے زنزرہ لاؤ اس کو بن کے دالو جلدی ہاں بول بلا رہا ہوں زنزرہ ہوا لوگو تک اب بھی بن کے دال دیتا ہوں پورا جلدی بیان کر ہاں سالی ماں کا کیا لے کے گئے تھے کپڑا مٹی چپل بال کیا لیے تھے زہر سے بول کیا لیے تھے ہاں کیا بلاو باہر سے زنزرہ ہوا لوگو اس کو زنزرہ سے ملا ہو اس کو سالی ماں کا کیا لیے تھے جادو کرتے ٹیم پر زہر سے بول کپڑا مٹی زہر سے کپڑا مٹی ہاں اچھا وہ عورت نے لگ گئی تھی کیا اچھ ادمی نے لگا تھا کیا کس کو بھیج کے مانگایا تھا آدمی نے لگیا ہاں نام نہیں پوچھا بھی میں اس کا اور سالی ماں کو کس چیز میں ملا کے کھلائی تا جادو کرتا ہاں 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 زہر سے پیڑے کے اندر کئی میں پیڑے میں نزک سے کیا ہمارا اللہ کی سن رہے آواز بھی جانا اس میں ہاں کئی میں کھلائی تے پیڑے میں اچھا ہاں اور اس کے مرد کو بھی کرے کیا ہاں 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 دونوں میں لڑایا ہونا ایسا بول گئے ہاں ہاں کمائی برکت نے رہنا ہاں 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 اور سالی ماں کو کیا تخلیف نہیں بولے دے تجھے ہاں ہاں تجھے کہاں سے پکڑے دے شمشان سے خبرستان سے ہاں 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 کون کا نام بول ہاں ہاں ہے آپ کو سڑھی اچھا اور کیا بولے تھے سلیمہ کو کیا تخلیف دے بولے تھے کیا کیا تخلیف دے بولے تھے ہاں کیا کیا تخلیف ہے کیا کیا بیماری علاج آب نے اس کو ہاں سوچے بول جار سوچے بول گو سب معلوم ہے زور سب کیا کر رہے تھے زور سے بول ہاں زور سے بول سب کو سنے آنا ہاں بول بول کیا بیماری لگائے تھے کیا لگا رہے تھے بیماریاں ہاں جلدی بول میں پورا جلا دوں گا ہاں بول جلدی بول کیا بیماریاں لگا رہے تھے سر میں تقلیف دے رہے تھے اس کے ہاں اور اس کے دماغ کو چھرکان دی کر دیئے تھے سب معلوم ہے مجھے کم بخت زور سے بول چلو اس کو بندگے دالو جکڑ کر دخو اس کو تیزیک ساتھ میں اس کو بعد میں مار مارکے سب ختم کریں گا کو آپ کومكن دعلے تھے وہ آگے مووائل کون لک دیا تھا بہت بہت billion milliard خفvia چھوٹا پیس نے گیاShoار چیز کو ملوہ اس کو ملوہ kyse چند آہیس ہمودے ہری آہا آہ 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 آ آہ ہاں آہ پھر Quan جد نہیں دیا تھا mobil ہاں کون دیا تھا پھیکے وہاں پھیکواں ملا تھا کان پھیکے آلا تھا وہاں دروازے کے سامنے جھوٹ برہا جھوٹ برہا ساہی بل ساہی بل جگڑو اس کو تیزک ساتھ میں آہ آہ عورت نے دیا دمین دیا نہیں اس نے دمین دیا دروازے کے سامنے پھیکے وہاں دروازے آہ 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 ساہی بول آہ چل دوسری چکر تک یاد کر کے آہاں موبائل کون دیا تھا اور لوگاں کون آنگ میں اس کے دالے عورت نہیں دی تھی چکرین دی تھی کیا کوئی دریشتہ دار نے دیا تھا باپ نے دیا تھا بہنے دیا کس نے دیا چل 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 ناما بھی یاد کر کے آ لوگوں کی کون ڈالے تھے تجھے چل نکال چل 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 پہ اور یہ جو حرکتیں رہتے ہیں یہ کرنی کا اٹھال کے لیے یہ لوگاں کرتے جلن حسد سے مگر یہ نہیں سوچتے کہ غلط ہے یہ اللہ نے منا کرے اللہ تم جو کریں گا وہ بھریں گا بھی یاد رکھو پلٹ جب وار پڑتے تو بھرور تمہارے تک آ کے واپس گھرتے تمہارے اوپر بہت سارے رازے بہت سارے باتیں ہیں کیا بیان کروں بس اقتد بیان کروں گا اللہ کا انہیں سننے سے زیادہ سب کو عمل کرنے کی توفیق مجھے پتہ فرمائے عبادت کے رسی کو لوگوں مضبوطی سے تھامو زیادہ سے زیادہ عبادت کیا کرو باقی جو نہ مانگے سیکھ وہ دردر مانگے بھی تم اگر نہیں سننیں گے ہم مانتے چھ نہیں ایسا رہتا چھ نہیں ایسا کئی ہوتا کیا تو پھر بڑھو پھر بہتے بھوم مارتے ہوئے اور زندگی تمہاری اس نیس گرد ہو کے جب تمہاری سمجھ آتی کہ ہاں ایسا رہتا ہاں ایسا ہوتا ہاں ایسا کرتے جب تم ان کو پتہ چلتا تو بہت آخر وقت نکل جاتا جب تک تمہارا اور تُم پھر بھان میں بھٹکتے پیگھمار میں بھٹکتے تمہارے لوگوں بھگوٹھے پھنٹے ہے ایس لیے اے لوگوں سٹوران اور حدیث کے رسی کو مضبوطی سے تھامو با آخر میں کیا بیان کروں تم کو دیکھو اللہ نے کیسے کیسے جلالہ دیا تھا اللہ نے کیسے کیسے بزرگان دین کو طاقت دیا تھا اور بزرگان دین کے پاس جانا شرک نہیں ہے بیدت نہیں ہے بیدت اور شرک ہے تم منزیروں پر تم گرزیاغروں پر جانا جو بھی رہیں گے وہاں شرک بولیاتا ہے اور دوسری بات اولیاء اللہ کو وہ ردبیتہ کراتا اللہ نے وہ معاملات دیا لے صرف کونہ تم کو پتا چلی گا تو دیکھو تم کو واقعہ بتاتا میں سابر پیا کلیر شریف سابر پیا کوئی سا جلال دیا تھا اللہ نے سابر جلال شیطانوں کو جلانے کے لیے پھر بعد میں کیا دینے والا تو اللہ چاہر اللہ اپنے بندوں کو چنیندہ بندوں کو دیں گا پیغمبروں کی روحوں کو الگ رکھا تھا دنیا بنانے کا واقعہ پڑھو اور جب دنیا بنی بنی دے گی سب چیزوں کے خیال آیا اس لیے وہ جو بھی دنیا بنانے کا کیسا خیال آیا تو اس نے کیسا بنایا روحوں کو پہلے پیغمبروں کی الگ رکھا مونیوں کے شکل کے جیسے اس میں اس کے بعد میں ولیوں کی روحوں کو الگ رکھا تھا چن کے جو گندے بدماش لوگوں کی روحیں الگ تھی بعد میں سب زمین پر اتری ہو تو اولیاءوں کی بھی تو روحیں پیغمبروں کی بھی تو روحیں ولایت کے دروا سے خیامت تک چال ہوئی امام مہیندی تک امام مہیندی آنے کے بات خیامت دروہ سے بند ہو جائیںنے لیکن یہ ابھی تو چال ہوئے اور پیغمبری کے دروہ سے بند ہو گیا پیغمبر اب پایتا نہیں ہوں گے خیامت تک کوئی پیغمبر نہیں کوئی پیغمبر پایتا نہیں ہوں گے ہاں والیاں تو پایتا ہوتا رہیں گے خیامت تک اور تم نہیں مانیں گے تو پھر تمہا رکھ کس کا کیا جائیں گا جو نہ مانگ گے سیکھ وہ دردر مانگ گے بھی ہر دردر پر جا کے تمہیں پھر بک مانگنا پڑی گا اور تم مانگ رہے شرک کر رہے تم جا کے درو پر پرستیوں کے سامنے جا کے بک مانگ رہے وہ بد کی کیا اوقات ہے وہ مورت کی وہ صورت پتھر کی وہ کیا اوقات ہے کیا حیثیت ہے نہ حل سکتا بہت سارے باتیں کیا بولو کھل کے سب اللہ کے موت آجے ہر چیز ہر جاندار بھی اور بے جاندی اللہ کا موت آجے ارے مانگو اللہ سے مانگو جو دیتا ہے خوشی سے کہتا نہیں کسی سے وہ ذات اللہ کی ہے اس کو نہیں مانگیں گے بولتے تم اور پھر مانگ رہے کس کو جا کے تم کس کو مانگ رہے شرم کرو اور اولیاء اللہ جو ہے وہ اللہ کے دوست اللہ نے فرما کیا اور ان کے بہت بڑے بڑے بلند مرتبے رکھا اللہ نے اور تم ان کے ساتھ حرکتیں کر رہے مزاک کر رہے جیسی مہا جائیں گے لیں بورے درگاؤں پر اور دوپرستیں ہوں کرتے ہیں ہر دور میں ولیوں کی حسین اوڑائے لیں بھائیے تمہارے کو میں سنا رہا 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 تھا سابر پیا کلیر شریف رحمت اللہ خاجہ غریب نواز رحمت اللہ کے خلیفہ ہے بختی عرقا کی رحمت اللہ بختی عرقا کی کے خلیفہ ہے بابا فریدودی شکرکند رحمت اللہ ان کے خلیفہ ہے سابر پیا کلیر شریف رحمت اللہ سابر پیا کا جو جلال تھا ایسا محملہ تھا کہ آپ ایک دبعہ مسجد میں بیٹھتے اللہ ہوں اللہ ہوں تو ذکر چل رہا ذکر چلتے ہوئے خطہ ایسا ہو گیا کہ کچھ باہر سے ڈھول وجہ نہیں کیا ہوا ڈھول تاشے نگاہ رہے وجہ رہے شادی کا معاملہ چل رہا لوگ ناچ رہے جھوم رہے تاشے وجہ کے تو آپ ذکر کرتے کرتے آپ ذکر میں خلل ہو رہا نا تو آپ نے بولے کہ پور جتے بھی مولید ہیں سب بڑھے ہلتے سامنے وزیر ملک سب کو ذکر کر رہے نماز کے بعد تو آپ نے فرمائے کہ کون ڈھول تاشے بجا رہا شمچ ترک پانی پتی جاؤ زرہ باہر جا کر دیکھو شمچ ترک پانی پتی ہوں گے سولہ سال 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 کے اوٹے بعد میں شمچ ترک پانی پتی بھی اتتے بڑی والایت کے درجے پر فائز پائے پتا ہے نا تم کو تو شمچ ترک پانی پتی وہاں پہنچے باہر اور لوگوں کو دیکھے اور بولے کہ بجا رہے بہی تم تھوڑا آگے جا کے بجاؤ یا مسجد میں ہمارا کوئی عبادت میں خلل ہو رہا تو وہ لوگوں نے بولے تمہارے پیر کو اندر جا کے بولو تم خلل ہو رہا تمہارا کام تم کرو ہمارا کام ہم کر رہے ہم کوئی ڈھولت باجے روکیں گے نہیں بجا رہے بڑا 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 بجائیں گے اندر آئے اندر آ کر بول گے حضرت وہ بول رہا ہے وہ ڈھولت آشے جو بجا رہے بھائر جو میزوانیاں چل رہے جو بھی کیا چل رہے وہ لوگ بول رہے کہ ہمارا کام ہم کر رہے تمہارا کام تم کرو تو انہوں نے بولے ایسا ایسا بولے انہوں نے کہ میرا کام ہم ہی کرو اور ان کا کام ہم کر رہے کرو پھر مہیں میرا کام ٹھیک ہے بولے کہ جاؤ میرا جو پانی پینے کا پیالا دکھرا کے سامنے پیالا وہ تو پیالا کچھ ہوں گا اس زمانے میں مٹی کا یا پھر ہوں گا کچھ کوئی دھات کا بنے آلا اور دوسری بات وہ بھی تیڑا مکوڑا ہوں گا سیدھا بھی نہیں کیسے بادشاہ کا تھوڑی پیالا ہے وہ جو سیدھا فینشنگ ساتھ بنیں گے پیر فقیروں کے پیالے اس کو آوندہ مار دے گلے شمش ترک پانی پتی شمش اس کو آوندہ مار دے شمش کا نام تھا علی احمد علی احمد اس کو آوندہ مار دے تو علی احمد نے اس کو آوندہ مار دیا بچے نے آوندہ مارنے کے بعد میں کچھوں لوگ باہر ڈول بجا رہے تھے تاشہ بجا رہے تھے پانی پتی کا دیکھنے کے باستے کیا ہو رہا جب دیکھنے کو گئے تو باہر کیا اور آپ نے وہ پیالا ہوں دا مارنے سے پہلے شمش ترک پانی پتی کو آلی احمد کو پھلے دے باہر جا علی احمد اور جا کے وہ لوگوں کو بول کہ تم نے بولے نا کہ تم نے بولے سابر پیا کو خود تیرا کام تمہارا کام تم کرو اور ہمارا کام ہم کر رہے بجانے کا آپ سابر بھی اپنا کام اپنا کریے بولنے کے بعد جب بھولنے کو بھیجے ان کو ان کو بول کے آئے ریٹن کہ آنے کے بعد پیالا ہوندہ مارنے لگا ہے ہوندہ مارتے جو لوگوں کی آوازیں چیخ لے چلانے کی رونے کی آری باہر سے رونے کی جب آوازیں آری تو شمش ترک پانی پتی نے بولے کہ حضرت کیا ہو رہا باہر جا کر دیکھے تو دو پہاڑ دو طرف سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں کچلنے کے واسطے لوگوں کو اور دو پہاڑ سرکتے 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 آگے آ رہے ہیں اور لوگ بیچ میں پس وہ لوگ ایسے چیخ مار رہے چلا رہے اس میں سے کچھ اندر آئے حضرت کے پاس میرے بولے شمش ترک پانی پتی علیہ احمد بھاگتے ہوئے اندر آ راکر بولے کہ حضرت وہ لوگ تو کچل جیں گے دو طرف سے دو پہاڑ آ رہے ہیں اور پہاڑ چلنا چالو کر دی اور یہ تو ہمارے پہاڑ بھی نہیں تھے پہاڑ کہاں سے آ گئے تو انہوں نے بولے بولے تھے نا میرا کام میں کو کرو تو میں کر رہا نا میرا کام نہیں کہ جلدی بولے وہ پہاڑ کو کچل دیں گے نہ آورات نہ بچے نہ بڑھے کوئی نہیں ملیں گے سب ٹھے سا بن جیں گے اندر دو پہاڑ اگر میرے دے گھنسرے میں تو وہ لوگ رو رہے وہ لوگ بھی بھیکتے ہوئے کچھ آج میں صرف بولے حضرات معافی چاہتے دیکھو دیکھو ہمارے جان بکس نہیں تم نے بولے تھے نا میرا کام مجھے کر رہا ہوں نا میرا کام معاف کر دو معاف کر دو پھر آپ نے بولے کہ ٹھیک ہے علی احمد نے بولا کہ حضرات معاف کر دو کیونکہ آپ اللہ کے ولی ہے اور اس میں بچے بھی ہے بوڑے بھی ہے بے گناہ لوگ بہندر ماسوم بچے بھی دودھ پیتے ان کو کیا سمجھ رہا تو آپ نے بولے ٹھیک ہے پیالے کو سیدھا کر دو پیالے کو سیدھا کرتے پہڑا گئے ہوگا ادھر کا پہوڑ ادھر چلگا ادھر کا ادھر چلگا کدھر گیا نہیں پتا بعد میں وہ لوگ انہیں مہیں حضرت کے ہاتھ پر بائد لیے دو رخات نفیل نماز پڑھے اور نماز پڑھ کے باہر نکلے اور جیسا نفیل نماز پڑھ کے باہر نکل رہے تو دیکھو اللہ کے ولیوں کی کیا شام رہتی انہوں ایسی عبادتہ کرتے ان کے ایسے ردو پہ بلند رہتے کہ خلی ان سے مصافحہ کر لیے تو تمہارے سارے نوستیاں دلندریاں یہ سب دور ہو جاتے ہیں انہوں حضرت سے مصافحہ کرے بائد لیے اور بائد لیے جیسا باہر نکل رہے تو وہ لوگوں نے باہر قدم رکھی وہ جتی ناچنے والے وہ تبلہ وادہ کان وہ گائے کان وہ سنگران وہ ناچنے والے جتے پیتے سب باہر قدم رکھنے سے پہلے ان سے حضرت سے بائد لے کے دور اخت نافیل نماز پڑھ کے مصافحہ کر کے باہر آپ کے مسجد کے قدم رکھ رہے تو اس سے پہلے اللہ نے سب کو ولی بنا دیا کیونکہ اللہ نے فرما میرے صابر کے نزدیک دوں گئے جا کے ہاتھ ملا دیا اب سب کو ولی بن گئے سب ولی پورے ولایت بائد لے کے مومن بندے بن کے سب باہر نکلے تو یہ معاملات رہتے ہیں تم شیطان کے پاس جیں گے تم ابلیس کے ساتھ بٹھیں گے تو ابلیس کے ساتھ بٹھیں گے تو ابلیس کے ساتھ یہ خرار دیئے دیں گے تم اللہ والوں کے ساتھ بٹھیں گے تو ارے ہاں اللہ نے خود حدیث خدوسی کے اندر فرمایا کہ تم اللہ والوں کے صوبت میں بٹھیں گے تو ایک لمحہ تمہا کو ساٹھ سال کی عبادت کا سواب دوں گا اب اس پر سے سوچ ہونا تم شیطان کے ساتھ بٹھیں گے ایک لمحہ تو پھر تمہاری سارے عبادت طرد ہو جائیں گے جادو گھر کے ساتھ بٹھیں گے بہت سارے باتیں بہت سارے راز ہیں اگر تم سمجھیں گے نہیں پڑھیں گے نہیں ان کو سیکھیں گے نہیں تو پھر تم غرق ہو جائیں گے تم حلاق ہو جائیں گے یہ دور تو ایسا چل رہا کہ وہ دور بولے تھے نا وہ آخری دور رہیں گا دین پر جب چلیں گے تو ہتھیلی میں انگھار لے کے چلنے کے برابر دین پر چلنا رہیں گا تو آج وہی دور چل رہا کہ دین پر چلنا بولے تو ہاتھ پہ انگھار رکھ کے چلنے کے برابر ہاتھ پہ آپ کا کوئلہ رکھ کے چلنے کے برابر ہے کیونکہ جگہ جگہ تمہاں کو بھائکانے والے بیٹھے آلے تم کہاں ایسے دلیلیں لاکر ایسے ثبوتیں لاکر تم کو بھائکیں گے کہ تمہارے باپ داداوں میں وہ دلیلیں نہیں سنیں اور سن کے بھائک جائیں گے بولے اللہ کا پریشان ہوگی کہ تم آمد بیدو پریشان ہوگی کہ میں جاؤں گا کہ میں جاؤں گا کہ میں ادھر جاؤں گا وہ یہی دور چل رہا فٹنا رنگیز اللہ تمہارے سب کی دین کی دنیا کی اور آخرت کی ہر چیز کی حفاظت فرمائے عزت و عبدو کی جان و مال کی کہنے سننے سزادہ اللہ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک دوسروں پر اگر تمہیں ایسے حرکتیں کریں گے کرنی کوڑا لگیں گے تو بیٹے کیس کا جائیں گا کیا کہ دنیا فنا ہونے آلی اور فان ہی دنیا کے اندر تم اپنے پیچھے ایسے سب چیزات چھوڑ کے جائیں گے راہ سے تمہاں کو بھٹکانے کی کوشش ہے آل رسول اولاد علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اولادوں کے دامن سے تمہاں کو چھڑانے کی کوشش ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے طرف پڑھو نا صحیح طریق سے حدیث کتاب کھولو ذرا آدے دور حدیثیں کیوں پڑھ رہا تم اس کی اس کی اس کی کتابوں میں اس کی پڑھ رہا تم ڈائریک حدیث کی کتابوں سے پڑھ رہا بخاری تلویز اس سب اٹھا کے تم کو پتا چلیں گا جس نے میرے بات جس نے میرے آل اور اللہ رسول کی حدیث اور قرآن اور میرے آل کی رسی کو جس نے مصبوتی سے کام لیا اس کی آخرت سوبر گئی بولی اللہ اور تم بول رہے کہ آل کو تو ہم مانی ایچ نہیں ہمی جبھاری سب سے اور ہمار سے بھاری تو کوئی نہیں ابلیس کے جیسے باتا کر رہے تم ایسا تو بولا تھا میرے سے بھاری تو کوئی نہیں وہ آدم کو میں سجدہ کیوں کروں پھر جاؤ بیٹھو جہاں نم کا اندر مم اس کے ساتھ میں جا کے اس کا کیا جائیں گا تو ایسی تم نبی سے شفعات کی امید رکھیں گے وہ نبی کے آل کو تم برا بولیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایے جس نے میرے آل سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا حشر کے دل میرے شفعات کی امید میں لگ سکتا پھر کہاں جائے گے مانگلے وہ عیسیٰ کے پاس جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں دعوتہ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں ایرائیم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں تمہیں ان کے پاس میں جاتے ہیں آدم علیہ السلام کیا رہا ہے سب محمد صلی اللہ علیہ السلام سے شفاعت کرا کے لیے ہیں اور وہ کتابیں بلکہ تو ان کو پتا چلیں گا تمہاں کو بزرگ آنے دین کے راہ سے بھٹکا دیا جا رہا یہود و نصارہ کی چال ہے تمہاں جا کے دعائیں کریں گے تمہاری دعائیں اللہ جلدی تیزی سے خبول کریں گا تمہاں بڑھ کے ان کے دامانوں میں عبادتہ کریں گے تمہاں کو عبادت کے صحیح طریقے سے سکھاتے ہیں اللہ رسول سے ملانے لے جائیں گے تمہاں کو باقی تمہاں کو مولوی قرآن پڑھتا کسی پڑھتا عالم جو قرآن پڑھتا دماغ سے پڑھتا حافظ جو قرآن پڑھتا زبان سے پڑھتا اللہ کا ولی جو قرآن پڑھتا وہ دل سے پڑھتا جب تو پھر حافظ ازان دے رہا تو زبان سے دے رہا عالم ازان دے رہا دماغ سے دیرا حضرت بلال نے ازان دیئے تھے تو دل سے ازان دیئے تھے دو دلی ازان تھی الفاظ صحیح ادا بھی نہیں ہو رہے تھے لیکن کروے وہ ازان پر پورے عرش والے سب خورمان پریشتے تھے حالو نا تمہاں کو پتائیں نا سب واقعہ کیا بیان کروں میں تمہاں کو قائن سنت زیادہ اللہ عمل کرنے کی توفیق دے اور اسے منمانیہ مت کرو حدیث قرآن کی رسیبوں مضبوطی سے تھامو تو تم بچیں گے تو تم گئے دنیا آئے ستان رمیر چرک اللہ کہنے سنت زوابت پامل کرنے کی دور پہ خطا فرمائے حلو جو